یہ خبر سن کے میں ایک دفعہ پریشان ہو گیا پیٹرل ختم ہونے جا رہا ہے پیٹرل کا سٹاک صرف چند دنوں کا رہ گیا چند ہفتوں کی بات نہیں کر رہا میں چند دنوں کا سٹاک رہ گیا ناظرین اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ پیٹرولیم کمپنیوں نے بقاعدہ طور پر آل کمپنیز نے حکومت کو خبردار کیا ان کو انہوں نے بقاعدہ طور پر جو ہے وہ ایک لیٹر لکھا ہے عالمی اقتصادی دارے ورلڈ اکنومک فورم کی گلوبل رسک ریپورٹ آ گئی ہے جس کے مطابق پاکستان کو ڈیفولٹ کے خطرے کا سامنا ہے ورلڈ اکنومک فورم کی جو فیکٹس ان فگرز ہوتے ہیں اس کے اوپر ہم ٹرسٹ کر سکتے ہیں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر جو بتایا جا رہا ہے وہ ہمیں ہمارے سامنے آئے گا مطابق ہم کیا کریں گے پورا ملک ہالٹ ہو جائے گا پورا ملک منجمد ہو جائے گا ملک پچھ من پرسنٹ ٹائم میں آپ کا انسائنمنٹ آپ کی رشیہ سے بومبے پہنچاتی ہے دوسری بات اس میں سینکشنز وغیرہ کا کوئی فرق نہیں پڑتا شپنگ لائنز ہیں نئی ہیں اس میں دو کنٹری انوالڈ ہیں مینڈیے بھی ایران انوالڈ ہیں اور مینڈی اپنا رشیہ انوالڈ ہیں ریپورٹ کے مطابق پاکستان کو عدم استقام کے ساتھ خوراک کرزوں کے بوران کا بھی سامنا ہے اور خطے کے ممالک آبی وسائل کو علاقائی تنازات میں بطور ہتھیار بھی استعمال کر سکتے ہیں جو دنیا میں پاکستان کی اب اس وقت امیج آ گیا ہے جو یہ بھی جنیوہ میں اپنا مزاک اڑایا ہے بٹ آج یہ دیکھیں نا آپ آپ دیکھیں امپورٹن چیز کیا ہے اس میں ایرشیا کو انڈیا چھئیے ایران کو انڈیا چھئیے خزبکستان، قضاکستان، کردستان کو انڈیا چھئیے پاکستانیوں کے لیے انتہائی بلکہ انتہائی سے بھی اوپر کچھ سپرلیٹیو ڈگری ہے تو انتہائی مشکل ہونے جا رہا ہے کیونکہ پیٹرل ختم ہونے جا رہا ہے پیٹرل کا سٹاک صرف چند دنوں کا رہ گیا چند ہفتوں کی بات نہیں کر رہا میں چند دنوں کا سٹاک رہ گیا ناظرین اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ پیٹرولیوم کمپنیوں نے بقاعدہ طور پر آل کمپنیز نے حکومت کو خبردار کیا ہے ان کو انہوں نے بقاعدہ طور پر جو ہے وہ ایک لیٹر لکھا ہے اب صورتحال کیا ہے یہ خبر سن کے میں ایک دفعہ پریشان ہو گیا کہ جو میرے پاکستانی بھائی اس وقت موجود ہے پاکستان میں یا ان فیکٹ میں نے بھی ابھی یہاں سے عمرہ مکمل کر کے پاکستان چلا جاؤں گا تو ٹرانسپورٹ کا کیا ہوگا مطلب ہم کیا کریں گے پورا ملک ہالٹ ہو جائے گا پورا ملک منجمد ہو جائے گا گوڈز کی ٹرانسپورٹیشن نہیں ہو پائے گی سامان کی ترسیل نہیں ہو پائے گی لوگ باہر کام پہ نہیں جا سکیں گے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا ملک میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ لوگ ماننی رہے ہیں یہ لوگ صرف بصرف آپ کو دلاسہ دے رہے ہیں ہمارا ملک تقریباً ڈیفالٹ ہو چکا ہوا ہے اب میں آپ کو یہ جیو ٹی بی کی خبر ہے کوئی ڈیلی پاکستان کی خبر ہے جو کہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں ہوا یہ ہے ناظرین کہ بینک ایلسیز نہیں کھول رہے ہیں معذرت کے ساتھ کیونکہ میں سفر میں ہوں آپ کو ہو سکتا ہے عجیب لگ رہا ہوں فریم ہل رہا ہے میرا آپ کو فیل ہو رہا ہوں فریم ٹھیک نہیں ہے فریم کو بھول جائے آپ میری آواز تو ٹھیک آ رہی ہے نا آپ کو آپ نے آواز سننی ہے آئل کمپنیز نے اس کی جو ایڈوائزری کاؤنسل ہے او سی اے سی انہوں نے ملک میں تیل کے بوران کی گھنٹی اب بجا دی ہے لکھا جا رہا ہے کہ او سی اے سی نے اس کی حساسیت کو پرکتے ہوئے حکومت کو خط لکھا ہے خط میں لکھا ہے کہ بروقت ایلسیز نہ کھلنے سے ملک میں تیل کے بوران کا شدید خطشہ ہے بروقت ایلسیز کو یقینی بنانے کیلئے وزیر خزانہ اور وزین پیٹرولیم کردار ادا کریں اب یہ مسئلہ ایلسیز کا ہے کیا آپ کو پہلے میں یہ بتاتا ہوں ناظرین آپ کے ملک میں جو ڈالر کے زخائر رہ گئے ہیں وہ رہ گئے ہیں چار ارب ڈالر بینک ایلسی ہوتا ہے لیڈر آف کریڈٹ بینک ایلسی کھولتا ہے کیونکہ آپ کو اگر کوئی چیز منگوانی ہوتی ہے ایمپورٹ کرنی ہوتی ہے تو جو ایمپورٹر ہوتا ہے جو ایکسپورٹر وہاں سے دوسرے ملک کا ہوتا ہے وہ آپ کو مال اس شرط پہ دیتا ہے کہ بینک آپ کو لیٹر آف کریڈٹ دے گا آپ کا اپنا بینک اس بات کی گیرنٹی دے گا کہ ہم اس کو ڈالر دیں گے یہ گیرنٹی چاہیے ہوتی ہے بینک لیٹر آف کریڈٹ دیتے ہیں تو کوئی بھی ایمپورٹر کوئی مال ایمپورٹ کرتا ہے اور پھر کوئی چیز جو ہے وہ آپ کے ملک میں آکے بیچتا ہے پیٹرول ہمارے ہم تو نکلتا نہیں ہے ہم پیٹرول ایمپورٹ کرتے ہیں آئل کمپنیز پیٹرول ایمپورٹ کرتی ہیں بینک ایل سی کھولتی ہیں وہ ایل سی دکھا کے جو آئل کمپنی ہیں وہ وہاں سے پھر آئل منگواتی ہیں بینک ایل سی نہیں کھول رہا ہے اور یہ بہت دنوں سے آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ بینک ایل سی نہیں کھول رہے کیوں نہیں کھول رہے ہیں بینک ایل سی اس پہ آتے ہیں یہ بڑی ٹیکنیکل چیز ہے مگر میں آپ کو آسان طریقے سے سنجھانے کی پوری کوشش کروں گا میں ذرا فریم اپنا ایدر کرنے تھا تاکہ جو ہے وہ گفتگو ہوتی رہے اور بھی لوگ ہیں ان کو ڈسٹرمی کرنا چاہتا ہم اس پر ایک کافلی کے صورت میں دو سیاری ہیں اپنے کافلی کے صورت میں مکہ جا رہے ہیں اچھا بینک ایل سی اس کیوں نہیں کھولتے آپ کے مرک میں رہ گئے ہیں چار ارب ڈالر کی زخائر بنگلہ دیش کے پاس ہے چالیس ارب ڈالر کی زخائر ہندوستان کے پاس ہے تین سو ارب ڈالر کی زخائر کمپیرزن اس لیے کیا تاکہ آپ کو پتہ جلے کہ چار ارب ڈالر جو ہے وہ کچھ بھی نہیں آٹے میں نمک کے برابر ہیں اسے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہم پہلی جانتے ہیں کہ ہمیں یہ چیلنج ہمارے سامنے ہے مطلب آرڈی اتنے چیلنجز ہیں اتنے چیلنجز ہمارے سامنے موجود ہیں کہ آنے والے کے تو بارے میں ہم کیا سوچیں پہلے تو ہمیں جو اس وقت موجودہ ہمارے سامنے مشکلات ہیں ان سے تو نکل پائیں یہ جو ہے یہ ایک ریپورٹ ہے جس کو ورلڈ اکنومک فورم گلوبل رسک ریپورٹ کہا جا رہا ہے کہ کون کون سے رسک ہیں جو آپ کے سامنے آئیں گے اس میں پاکستان کو ڈیفولٹ ہونے کا جو خطرے کا سامنا ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ 2025 تک تو یہ کہیں نہیں جانے گا یعنی 2025 تک آپ کے سامنے یہ چیلنج رہے گا یہ رسک رہے گا کہ کسی بھی وقت کبھی بھی آپ اس سیچویشن میں آ سکتے ہیں کہ جہاں پر آپ کو یہ اناؤنس کرنا پڑ جائے پہلے ہی ہم جھیل رہے ہیں یہ تو ہمیں پتا ہے اس کے لیے میں آپ کو یہ بتائے دیتی ہوں کہ ایک اور خبر جو ساتھی چل رہی ہے اس سے پہلے کہ ہم نیکسٹ پوائنٹ کی طرح بڑھیں کہ اگلا خطرہ کونسا ہے میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ جو پاکستان کے فورن ریزرز ہیں کچھ فیو آورز پہلے کی یہ ریپورٹ ہے ڈان میں پبلش ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ فورن ریزرز کے میں مزید کمی ہو گئی ہے اور اس میں ٹوٹل ہمارے پاس جو اس وقت فورن ریزرز رہ گئے ہیں اس میں تین ہفتوں کے درامدی بل کے برابر رہ گئے ہیں یعنی ٹری ویکس کی ہم امپورٹس جو بھی ہمیں بہت ضروری چیزیں چاہیے وہ ہم کر سکتے ہیں بس اتنا ہمارے پاس پیسہ ہے ٹری ویکس کے لیے اچھا اب اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کے فورن ریزرز جو ہیں اس میں مزید کمی ہو گئی ہے جو کہ سکسٹ آف جین سکسٹ آف جینوری تک ایک ارب بیس کروڑ ڈالر کم ہو کر چار ارب تیس کروڑ ڈالر رہ گئے تو اب چار ارب اور تیس کروڑ ڈالر یا اس سے کچھ کم آپ سمجھ لیں یہ ہمارے پاس پیسہ ہے اور اس میں ہم نے اپنے جو ہے وہ نیکس ٹری ویکس یا فور ویکس آپ کر لیں اس کا ہمیں سارا سمان خریدنا ہے اب ہمارے پاس کیا کچھ نہیں ہے سب سے بڑی جو چیز چاہیے ہوتی ہے گندم آٹا وہ نہیں ہے ہمارے پاس یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر خواتین ٹرک کے نیچے سے نکل نکل کے پتہ نہیں کہاں سے نکال کر جو ہے وہ آٹا نکال کے لے کے آ رہے ہیں کہیں پر ٹرک کھڑا ہے وہاں پر سستے آٹے کا تو وہ ظاہر ہے کہ اب سستہ آٹا بھی چوری کرنا پڑا ہے لوگوں کو یعنی یہ آپ سیٹویشن دیکھیں سستہ آٹا بھی چوری کرنا پڑا ہے